آہار کا پروڈوشن پورے دیش میں پھیل رہا ہے جہاں دیکھو آج سے پچیس سال پہلے تیس سال پہلے یہ بات نہیں تھا کی ایف سی کا ایک بھی سٹور نہیں تھا بھارت میں اب ہجاروں کی ایف سی کی دکانیں کھل گئی چاروں طرف سڑکوں پر جاؤ ہائی ویج کے اوپر تو کی ایف سی آپ کو ہر دس مندرہ کلومیٹر پر ملے جائے پچیس کلومیٹر پر کی ایف سی الگ پرکار کا میٹ ہوتا ہے ان کا بڑا کھنکھار طریقے کا وہیں کاٹتے ہیں وہیں پکاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا سپیشلائیزیشن ہے ماس کھلانے میں پورے دیش کو مہنساری بنایا جارہا ہے پورے دیش میں ہزاروں ہزاروں کی ایف سی کے سٹور کھل گئے پورے دیش میں میگنانالز پھر اب وہ سبوے پہلے نہیں تھا اب یہ سبوے بھی کچھ دنوں سے اتر آیا پورے دیش کے آہار کو پورے دیش کے ویچار کو دوشیت کرنے کے لئے چاروں طرف سے ایک الگ الگ پرکار کے یہ آکرمن ہو رہے ہیں کھیتی کے اوپر تو کچھ بچا ہی نہیں ہے ابھی بہت بری حالت ہے پھر آپ دیکھیں گے پھر یہ لوگ جو ہے میں نے کہا نا پچیس پچاس سال بعد سو سال بعد پھر یہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں پھر دوسری چیزیں شروع ہوں گی پھر کہیں گے نہیں یہ تو سب کیا تو صحیح ہم نے اوپس بڑھانے کے لئے لیکن یہ تو الٹائی پڑ گیا سب پچھلے دو سو سالوں میں بہت بڑے بڑے ہم نے اپراد کی ہے پرکرتی کے اوپر کرورتائیں کی ہیں پرہار کی ہیں تو میں کہہ رہا تھا بڑے بڑے پرشنہ ہے یہ کچھ ساماجک پرشنہ ہے کچھ آرثک پرشنہ ہے کچھ راجنیتک پرشنہ ہے کچھ دھارمک پرشنہ ہے دھارمک روپ سے سامپردائی روپ سے تو اتنی بدویش پھلے پڑے ہیں پوری سنسار میں کیول بھارت میں ہی نہیں اور اس پر تو یدھوں کی تیاریاں چل رہی ہیں ہو چکے ہیں بہت سے ادھاگی ہونے کی سنبھاؤنہ ہے اور بھارت میں بھی اس سمائے چاہے آپ ساماجک طور پر دیکھیں چاہے آرثک طور پر دیکھیں چاہے دھارمک آدھیاتمک طور پر دیکھیں اور راجنیتک طور پر تو اس طرح سے گھماشان مچا ہوا ہے اس دیش میں یہ دس سال بہت ہی راجنیتک روپ سے بہت ناجک ہیں بہت سمیدر شیل کال ہے سنکرمن کا کال جیسا چل رہا ہے ان سب کے بیچ میں اور پھر بھی ہمارے من میں کوئی نیراشہ نہیں ہے ہماشا بادی ہیں دیکھو ہم اندرون پراجی کے وید کے منتر تو شاشوت ہیں میں کبھی پراجیت ہونے والا نہیں ہوں کرتم میں ادھاکشن ہستے جیو میں سب آہی تھا یہ سنکلپ ہمارا پہلے بھی تھا آج بھی اور آگے بھی رہے گا اگنی ہی اسمی یہ میں نے اتنی بار سنائی ہے منترہ آپ لوگ ان کو سن سن کر کہیں میرے پاس آئے ہو اگنی ہی اسمی زرمنہ جات عبیدہ گھرتم مچکشو امرتم آسن ارکس صدھات رجسو ایمان اجسرو گھرمو حویرہ سمی نام ہے اس لوگ کی تو بات کیا میں تری لوگ کی پر بھیجے پانے کا سنکلپ رکھتا ہوں اتنا پربل سنکلپ ہے ہمارا لیکن چنوٹیاں بڑی ہیں ہمیں ایسے بھارت کی تیاری کرنی ہے کہ کم سے کم آنے والے پندرہ بیس پچیس ورشوں کے بعد کا بھارت اس میں ساماجک آرثک راجنیتک طور پر ہم کھالی سمسیں نہ گنائیں بلکہ پتنجلی کی طرف سے سبھی دشاؤں سے ایسا پریاس ہونا چاہیے کس دیش میں آج جتنے بھی ساماجک آرثک راجنیتک دھارمی کا ادھیاتمک پرشن اٹھ رہے ہیں ان کا سمادھان ہمیں بڑھنا اس سنکلپ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے